تو میں ایک صحابی رسول کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور صحابی تھے اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کے باپ ان کے لیے دو دو سو درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے نو عمر تھے بہت زیادہ نازوں نعمت میں پرورش پاتے تھے اسلام کے شروع ہی زمانہ میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر کر دی انہوں نے ان کو بھاندھ کر قید کر دیا کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر باگ گئے اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے تو ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا چمڑے کا پیوند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے غزو احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جب مسلمان نہائی پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے تھے اور پورے وقار کے ساتھ کھڑے تھے ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار نکال کر اس کا وہ ہاتھ کٹ دیا جس ہاتھ کے اوپر انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس لیے کٹا اور مسلمانوں کو کی گویا کھلی شکست ہو جائے تو حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کٹنے کے بعد فوراں ہی جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا تو اس نے اس کافر نے دوسرا ہاتھ بھی کٹ ڈالا انہوں نے دونوں بازوں کو جوڑ کر سینہ سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے مگر زندگی میں جھنڈے کو اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہ دیا اس کے بعد جھنڈا گھرا جس کو فوراں دوسرے شخص نے اٹھا لیا جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی اگر سر کی طرف سے ڈھنکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں کی طرف سے پاؤں کی طرف چادر کھینچی جاتی تو سر کھل جاتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی طرف کر دیا جائے اور پاؤں پر ازخر کے پتے ڈال دیا جائیں یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کی جو دو دو سو درہم کا جوڑا پہنا کرتا تھا آج اس کو کفن کی چادر بھی پورا نصیب نہیں ہو سکا اور ایک ہی چادر میں اس سے کفن دے کر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا تو میرے محترم دوستو بہت ہی عبرت ہے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اتافر